پرمیشر ہمیں اس سامنے کے لئے دنیواد کرتے ہیں اس دن کے لئے پرمیشر آپ نے سندر دن دیئے اور ہمیں اچھا جیون دیئے پرمیشر کچھ موقع دیئے پرمیشر آپ کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لئے آج جو اچھا سنیں گے پرمیشر ہم وسواش کے ساتھ لینے کے لئے ہمارا جیون میں لاہو کرنے کے لئے پرمیشر آشش کیجئے ہم سے بات کیجئے پرمیشر ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں ایشو کے نان سے پراتنا کرتے ہیں آمین ہم نے پچھلے کلاس میں ہم نے کیا دیکھے تھے ایشو مسیح کیسے مندر میں مندر میں کچھ ٹیکس چاہیے تھا ٹیکس پوچھ رہے تھے چنگی پوچھ رہے تھے مندر میں اور ایشو مسیح پترس کے دورہ ایک چمتکار مچھلی کے موں کے اندر سے پترس سکھا نکالا اور اوہ چنگی پوچھ کیا اور ایشو مسیح وہ بھی ایک چمتکار ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھے تھے متی سترہ میں اس کے بعد لوک نو سے ہم دیکھے تھے ایشو مسیح ایشو مسیح کے چھوتہ سال کا سیوکائی چھل رہا تھا اور ایشو مسیح ابھی ایرشلیم جانا ہے ابھی سمیں ہو گیا ایرشلیم جانے کے لیے کر کے انہوں نے جان لیا اور ایرشلیم جانے کے لیے بہت دیان دیئے فوکس کے اور جیسے ایشو مسیح ایرشلیم جان رہے ہیں اس اوہ راستے میں تین لوگ جو ایشو مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے ایشو مسیح سے بات کر رہے تھے پوچھ رہے تھے ایشو کے چیلے بننا چاہ رہے تھے ان کے بارے میں دیکھے پہلا وقتی جو بہت اتسا تھا بہت میں ابھی پیچھے آنے والا ہوں کر کے بہت اتسا تھا مگر وہ ریڈی نہیں تھا نا وہ تیار نہیں تھا دوسرا وقتی تھا کہ وہ بول رہا ہے میں آپ کا پیچھے آنا چاہتا ہوں مگر میرا گھر میں کچھ کام ہے وہ سب کتم کر کے میں آؤں گا جو باقی کام ہے اس کو پرمیشر کا آگے رکھے پوچھ رہا تھا پھر تیسرا وقتی تھا جو آدھا من تھا کہ وہ سیوکھائی کر رہا ہے مگر پیچھے دیکھ رہا ہے پیچھے موڑ کے میرے پچھلا جیون کے ساتھ تھا میں یہ کام کر رہا تھا یہ اچھا تھا وہ اچھا تھا تو اس کا من پورا پورے طریقے سے سیوکھائی میں نہیں تھا اسے تین وقتی کے بارے میں دیکھ رہے تھے آج کا کلاس میں ہم لوگ کا دس سے دیکھیں گے پہلے ایشو مسیح ستھر لوگ کا الگ الگ جگہ پہ بیج رہے ہیں ماتی دس میں ماتی دس میں ایشو مسیح بارہ چھلے لوگوں کو الگ الگ یہودی لوگ کا نگر میں بیج جیتے ہیں صرف یہودی لوگ کو بیج جیتے ہیں سو سمچہ پرچار کرنے کے لئے مگر ایدھر لوگ کا دس میں ایشو مسیح ستر لوگوں کو بیج رہے ہیں ان کو ایسا نہیں بولا گیا آپ صرف یہودی لوگ کا شہروں میں جانا ہے یہودی لوگ کا گاؤں میں جانا ہے کہیں بھی جا سکتے ہیں الگ الگ شہروں گاؤں یہودی ہو یہودی نہیں ہو سب لوگ کے لئے بیج رہے ہیں کیونکہ اس سمیں اسریل نے اسریل دیش نے ایشو مسیح کو انکار کر لیا اسریل دیش میں جو ریلیجیس دارمی اکنیتہ لوگ ہیں وہ لوگ ایشو مسیح کو انکار کر چکے ہیں اور وہ دارمی اکنیتہ لوگ ہیں جیسے ساستری لوگ ہیں فرشی لوگ ہیں سن ہیڈرین کا لوگ ہیں وہ سب اسریل میں جو باقی منشے لوگ ہیں ان کے اوپر اپنا بچار امپوس کر رہے تھے ڈال رہے تھے تم لوگ بھی ایشو مسیح کو انکار کرنا ہے اور ایشو مسیح ان لوگ کو بیج رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لوگوں کو ریسپونس کیسے ہیں سو سماچار کا سامنے لوگ لوگ کا ریسپونس کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم پہلا بچن پڑھیں گے شاید مریہ لوگ کا دس ایک پہلا بچن پڑھ شکتی ہے ان باتوں کے بات پڑھو نے ستر اور منشے نیوست کیا اور جس سے نگر اور جگہ کو وہ اب جان جانے پر تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا تو اس میں کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں کی ستر لوگ ایشوہ سینے چھونے ہیں اور ستر لوگوں کو اکیلے نہیں بھیجیں دو دو کر کے انہوں نے بھیجیں اس لئے ہم بھی ہم بھی اکیلے کام نہیں کر رہے ہیں ہم ایسا ٹیم کام کر رہے ہیں جب ہم سو سماچار باتنے جا رہے ہیں ہم ایک ٹیم ہو کے جا رہے ہیں ہم جب ہم ورشب کر رہے ہیں ہم ایک ٹیم ہے ورشب کا ٹیم ہے جب چرچ میں کوئی ہلپ چاہیے چیار ارنج کرنا ہے مائک کہیں رکھنا ہے ایک ٹیم ہے اشہرنگ ٹیم ہے اور فالو اپ جسے کوئی نیا وقتی آئے ہیں نیا گھر میں ہم جا کے سو سماچار بتائیں ان کا واپس فون میں بات کر کے ان کو اکسا دینا چرچ میں انوائٹ کرنا فالو اپ کے لئے ایک ٹیم ہے پرارتنا کے لئے پرارتنا ہم اکیلے نہیں کر رہے ہیں چرچ مل کے کر رہے ہیں ایک ٹیم ہے تو پرمیشر ہمیں سب لوگ کے ساتھ سنگتی میں رہنے کے لئے بنایا نا اکیلے کام کرنے کے لئے نہیں اکیلے چیز کرنے کے لئے نہیں اور ایک چرچ میں ٹیمز ہے اور ٹیم ٹیم کے دورہ پرمیشر کاریہ کرتا ہے اور پرمیشر ادھر دو دو لوگ کو بیجے اور مکیہ چیز یہ ہے ایشو مسیح کہاں کہاں جانا چاہ رہا ہے وہ بعد میں ادھر جانے والے ہیں وہی جگہ پہ یہ ٹیمز کو بیج رہے ہیں دو دو کر کے اپنے چھیلے لوگ کا مطلب یہ چھیلے لوگ جائیں گے الگ الگ شہروں میں جائیں گے واپس آئیں گے ایشو مسیح بھی الگ الگ کوئی جگہ پہ جائیں گے بات کریں گے اور ان کا کچھ انسٹرکشنز تھا ایشو مسیح نے ان کو کچھ انسٹرکشنز دیا ہے وہ ہم دیکھیں گے بہت بہت موقع ہے ہم بچن دو سے بارہ تک پڑے گے اس نے ان سے کہا پکے کھیت بہت ہے پرانتو مجدور تھوڑے ہیں اس لئے کھیت کی سوامی سیو انتی کرو کہ وہ اپنے کھیت کٹنے کو مجدور بیچتے تھرد جاؤ دیکھو میں تمہیں بھیڑوں کے سامنے بھیڑیوں کے بیچ میں بیچتا ہوں اس لئے نہ بٹوہ نہ جھولے نہ جھوٹے لو اور نہ مارک میں کسی کی نمسکر کرو جس کسی گھر میں جاؤ پہلے کہو اس گھر پر کلیان ہو یدی وہ کوئی کلیان کی یوگی ہوگا تو تمہارے کلیان پر ٹھہرے گا نہیں تو تمہارے پاس لوٹ آئے گا اس سے گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے وہی کھاؤ پیو کیونکہ مجدور کو اپنی مجدوری ملنی چاہیے گھر گھر نہ پھر نہ جس نہ گھر میں جاؤ اور وہ کہو کہ لوگوں تمہیں اترے تو کچھ تمہارے سامنے رکھے جائے وہ کھاؤ وہ کہ بیماریوں کو چنگا کرو اور ان سے کہو پرمیشور کا راج تمہارا نکٹ آ پہنچا ہے پرنتو جس نگر میں جاؤ اور وہ کے لوگ تمہیں گرہن نہ کرے تو اس کے بجاروں میں جا کر کہو تمہارے نگر کے دھول بھی جو ہمارے پاؤں میں لگے ہیں ہم تمہارے سامنے جھاڑ دیتے ہیں تو بھی یہ جان لوگ کی پرمیشور کا راج تمہارا نکٹ آ پہنچا ہے میں تم سے کہتا ہوں ہمارے پاؤں کی دھل اس نگر دشا سے سدون کی دشا آدھک سہنے یوگی ہوگی تو یہ وچنوں میں کیا کیا ہمیں پتا چل رہا پہلے چیز مسیح نے بول رہے ہیں کہ جو ہارویسٹ کافی ہے بہت ہے مگر مزدور لوگ کم ہے پرمیشور کا سیوہ کرنے کے لیے پرمیشور کا پیچھے چلنے کے لیے لوگ کم ہیں مگر کافی لوگ پرمیشور کو جاننا چاہ رہے ہیں کافی لوگ پرمیشور کا اوپر بشوار کرنا چاہ رہے ہیں مگر بولنے کے لیے لوگ نہیں ہیں سو سماچار پرمیشور کا نام لوگ نہیں ہیں اس لیے تم پرمیشور سے پرارتھنا کرو یہ شماسی بتا رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ تم لوگ کو بیڑ جیسے بیڑ رہے ہیں لائک شیپ مگر ولس کے بیچ میں یہ ولس شیپ کو مار سکتا ہے کار سکتا ہے جیسے شیطان اور دشت آتما اس کا کاریا ہے اور شیطان اور دشت آتما کا جو انفلوینس ہے کچھ لوگوں کے اوپر اور وہ لوگ ہمارا ویرود آئیں گے اور وہ لوگ بیچ میں ہیں جو بھی پرمیشر کو نہیں جانا ہے اس کا ہردائی پرمیشر کا ویرود ہے اور وہ شیطان کا کاریا کے ساتھ ہے اور جب ہم لوگ ایسا سنسار کے بیچ میں جا رہے ہیں ہم بھی ایسے بیڑ کے بیڑ جیسے ہیں کیونکہ ہم انسینٹ ہیں انسینٹ مطلب ہم پاب کرنا نہیں چاہتے ہیں پاب کرنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم بیڑ جیسے اس انسار میں سوسماچار باٹنے کے لئے جا رہے ہیں جب ہم ایوانجلیزم کے لئے جاتے ہیں وہ بیسے ہی ہے اس لئے کبھی کبھی جب ہم سوسماچار باٹتے ہیں کبھی کبھی لوگ ہمارا اوپر ناراض ہوتے ہیں کچھ بات بولتے ہیں کچھ لوگ کا مارپیٹ بھی ہوا ہیں اور دو چیز ہے جو دو چیز بول رہے ہیں اشمو سیدھر جب آپ لوگ کوئی نیا شہروں میں نگروں میں جاؤ گے تو دو چیز ہو سکتا ہے کوئی آپ کو گرہن کر سکتے ہیں اگر گرہن کریں گے تم جاؤ اس کے ساتھ رہو جو بھی کھانا دے گا اس کو کھاؤ جو لوگ بیمار ہیں ادھر اس کو چھنگا کرو اور اس کو سوسماچار باٹھو مطلب پرمیشر کا راج نکٹ ہے یہ سندیش بولو اور کچھ شہر ہو سکتا ہے جو ان کو گرہن نہیں کر رہے تو کیا ہوا تم لوگ ان کا بجاروں میں جاؤ کیوں بجاروں میں بجاروں میں کافی لوگ ہوتے ہیں بیڑ ہوتا ہے ادھر جاؤ ان کو بتاؤ کی جو تم لوگ کا تمہارا شہر کا جو مٹی ہے دول ہے اس کو بھی ہم نکال دیں گے اور تم لوگ کا بہت بڑا نیائے ہوگا اور ادھر بھی میسیج بول رہے ہیں پرمیشر کا راج نکٹ ہے ڈیفرنس کیا ہے ایک شہر گرہن کر رہے ہیں اور ادھر بھی میسیج شہر ہو رہا ہے ایک دوسرا شہر گرہن نہیں کر رہے ہیں ادھر بھی میسیج بول رہے ہیں بزاروں میں جا کے مگر ایک جگہ پہ ادھار آ گیا ایک شہر میں ادھار ہے ایک شہر میں نیائے ہوا ایک شہر میں کھانا کھلا رہے ہیں مطلب وہ فیلوشپ ہے سنگتی ہے پھر ہیلنگ ہے پرمیشر کا کاریہ ادھر ہو رہا ہے دوسرا شہر میں پرمیشر کا کاریہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے منا کیا انہوں نے انکار کیا اور ادھر سنگتی بھی نہیں ہے میسیج دونوں شہر میں باٹا جا رہا ہے سب کو میسیج جا رہا ہے جو گرہن کریں گے ان کے ساتھ سنگتی ہوگا ادھر پرمیشر کا کاریہ دکھے گا اور جہاں پہ انکار کر رہے ہیں ادھر سنگتی نہیں ہے پرمیشر کا کاریہ بھی نہیں ہو رہا سمیں ایش مسیح یہ بھی بول رہے ہیں کہ کچھ شہروں کا نام لے رہے ہیں اور وہ شہروں کو نیائی جب کرنے سمیں بہت بڑا اور بھی بائنکر ہوگا یہ شہروں کو بول رہے ہیں بیتسائدہ کے بارے میں بول رہے ہیں چورازیم کے بارے میں بول رہے ہیں مسیح کیونکہ یہ جو شہر ہے یہ شہروں میں پرمیشر کا کاریہ خوب دکھا تھا پرمیشر کافی پرچار کیا وچن باٹا اور کچھ شہر ہے جیسے ٹائر ہے سیدون ہے ادھر پرمیشر اتنا سمیں نہیں بیتایا میں تو وچن ادھر نہیں گیا اور جب کچھ جگہ ہیں جب جہاں پر پرمیشر کا سمیں کافی تھا وچن کافی تھا پھر بھی انہوں نے مسیح کے اوپر وشواص نہیں کیا مسیح کے ویروت کام کیا ان لوگ کا ویسے شہر ویسے لوگوں کو کافی نیای بہت بڑا ہوگا جیسے کوئی وقتی ہے جس کا جس کا کسی نے بائیبل کے بارے میں ٹیک سے بتایا نہیں ایشو کے بارے میں بتایا نہیں تو اسی لئے وہ ایشو کو نہیں مان رہے ایسا ایک وقتی ہو سکتا ہے اور کوئی وقتی ہے جو چھرچ میں گیا ہے کوئی اس کو ایشو کے بارے میں کافی سنے ہیں پھر بھی وہ وشواص نہیں کر رہے ہیں نا یہ دونوں کا کافی فارق ہے اور جو جو ایشو کے بارے میں کافی سنے ہیں پھر بھی وشواص نہیں کر رہے ہیں ان کا نیای کافی اور بھی بڑا ہوگا وہ پھر بھی بڑا ہوگا وہ پھر بھی بڑا ہوگا اور یہ ایک اور وچان پڑھیں گے پھر بڑا ہی سنے ہیں لکہ دش سولہ لکہ دش بڑا ہوگا جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے اور جو تمہیں کچھ جانتا ہے وہ مجھے کچھ جانتا ہے اور جو مجھے کچھ جانتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو کچھ جانتا ہے اور یہ مسیح کو گرہن کرنا اور انکار کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں تو مسیح یہ بول رہے ہیں میں تمہیں بیج رہا ہوں میں تمہیں آ گیا دیا ہوں میں تمہیں جو ضروری اتھارٹی اتھکار دیا ہوں میرے نام کے دورہ اور اگر کوئی تمہیں سنے گا کیونکہ سندیش میرا ہے تم میرا چھے لے ہیں میرا ادھکار سے تم جا رہے ہیں تو تمہیں کوئی سنے گا وہ مجھے سن رہا ہے اور اگر تمہیں کوئی انکار کرے گا وہ مجھے انکار کر رہا ہے مجھے تک سمجھ رہا ہے ایسے ہی ہے ہم جب سلسماچار باٹ رہے ہیں ایسا نہیں صرف گلی گلی میں جا کے ہم سیٹرڈے ہم اگر سلسماچار باٹ رہے ہیں ایک گھنٹے کے لیے نہیں تو کوئی لوگ کوئی چرچس میں ترزڈے کر رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہے سلسماچار سلسماچار باٹنے کا کوئی سیمت نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے ہمارا فرینڈ ہو سکتا ہے جس کا کافی پرابلم ہو رہا ہے میں بول سکتا ہے کہ میں پری فوریو میں تمہارے لئے پراتنہ کر سکتا ہوں کیا اور مطلب تمہیں معلوم ہے کہ بائبل یہ جو پرابلم تم چل رہا ہے تمہارا لے اس کے بارے میں بائبل کیا بول رہا ہے معلوم ہے کہ ایسا ہمیں موقع مل سکتا ہے بائبل کے بارے میں بتانے کے لئے پراتنہ کرنے کے لئے پتا ہے جیسز تمہارے مارے میں کیا سوچ رہا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں میں بہت لونلی فیل کرتا ہوں میں بہت ڈپریسٹ ہوں مجھے لگ رہا ہے مجھے کوئی ویلیو نہیں ہے میں کوئی لائک نہیں ہوں مطلب ہم بول سکتے مگر معلوم ہے ایک پرمیشر ہے جو تم سے پریم کرتا ہے ایک پرمیشر دو پرمیشر ہے جو تمہیں بہت مولے سمجھتا ہے تو یہ سب موقع ہے ہم سوسماچار باٹنے کے لئے صرف گلیوں میں نہیں ہو رہا وہ بھی ضروری ہے کہ ہم چرچ کے ساتھ سوسماچار باٹنا بہت ضروری ہے مگر جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں جہاں ہمارا پڑوسی ہے ہمارا فرینڈ سے ریلیٹیو سے یہ ادھر بھی موقع زیادہ آئے گا اور اس کو ہم استعمال کرنا ہے استعمال کرنا ہے کیونکہ جب کوئی آپ جب کسی کو سوسماچار باٹ رہے ہو پراتنا کرے ہیں ان کا مند میں کوئی چینج ہے اور ان کا جیون میں کوئی چینج ہے وہ یہ شکت پہچاند رہے ہیں وہ آپ کو اتنا آنند لے کے آئے گا اتنا کشی لے کے آئے گا جب ہوگا آپ تب محسوس کرو گے اور یہ ستر لوگ دو دو کر کے الگ الگ شہر میں گئے تو منیمم انہوں نے پینتیس شہر میں گئے ہوں گے ستر اگر دو تین الگ الگ شہر میں گئے ہوں گے تو ستر نہیں تو سو الگ الگ شہر میں بھی گئے ہوں گے اور اس کے بعد ایشو مسیح وہ ہر شہر کو ویسپ کر رہے ہیں سمیں بیتا رہے ہیں ابھی کیا ہوا یہ لوگ جب گئے ہیں واپس آ رہے ہیں یہ سارے لوگ بچن بول رہا ہے کہ لوگ کا دس سترہ میں بچن ایسا لکھا ہے بول رہا ہے کہ سب لوگ بہت کشیشیں واپس لوٹیں پرمیشور کے سیوکائی کے لئے جا رہے ہیں پرمیشور چہتاوانی دے رہا ہے انسٹرکشن دے رہا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا اور وہ لوگ جا رہے ہیں دو دو کر کے الگ الگ شہروں میں اور جب واپس آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں دکھ سے نہیں آ رہے ہیں ارے مجھے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کمپلین نہیں کر رہے ہیں مگر کشیشیں آ رہے ہیں کشیشیں آ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں پہلے چیز وہ بول رہے ہیں کہ یہ جو دشت آتما ہے ہے نا وہ بھی آپ کا نام کے وہ بھی نکل رہا ہے لوگوں سے وہ بھی آپ کا نام نام کا دیکھ کے ڈر کے جا رہا ہے کہ اتنا عدیقار ہے آپ کا نام پر یہ یہ کشش ہے پرمیش مسیح کو بول رہے ہیں اور یہ شو بول رہے ہیں کہ تمہارے لئے عدیقار دیا ہے اور سامر دیا ہے اس کا دشمن کے دشمن شیطان ہے اور کوئی بھی تمہیں مار نہیں سکتا تو ایسا ہی ہے کیونکہ ہم بھی جب پرمیشور کا سیوہ سیوکائی کے لیے کان کرتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں سو سماچار بات رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے چرچ کے لیے کچھ کر رہا ہوں کوئی فیملی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں ویسٹ کرنے کے لیے کوئی فیملی تکلیف میں ہے ان کو ویسٹ کرنے کے لیے ہلک کرنے کے لیے جا رہا ہوں پرمیشور ہمیں سنبھالتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ شیطان وہ کاریے کو رکھانے کے لیے کافی چیز کرتا ہے دشتہ آتما کافی چیز کرتے ہیں مگر پرمیشور کا سورگدود بھی کافی ہے نا بہت زیادہ سادہ ہے اور وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں مدد کرتے ہیں اور کوئی بھی شیطان کا چیز ہمیں مار نہیں سکتے اور یہ شماسی یہ مکیہ بول رہا ہے تم اس کے اوپر کش مت ہو اس کے اوپر آنند مت ہو کی تم دوست آتما کو نکال پا رہے ہو تمہارے اتنا عدیکار ہے سامرت اس میں کش رہو کی تمہارا نام یہ انانکل انانکل جیون کا ایک پستک ہے اس میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کش رہو اس کے اوپر آنند رہو تو یہ یہ مکیہ ہے ہم جاننے کے لئے کہ پرمیشر ہمیں استعمال کر رہے ہیں اور ہم کافی چیز کر سکتے پرمیشر کے لئے مگر سب سے مکیہ چیز یہ ہے کہ ہم انانکل ایش مسیح کے ساتھ رہنے والے ہیں نا اور سورگ میں اور انانکل جینے والے آپ کو معلوم ہے کافی لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ کافی چیز ڈونڈ رہے ہیں ان کو شاید پرمیشر کے بارے میں معلوم نہیں ہے معلوم ہے کافی لوگ کیا ڈونڈ رہے ہیں میں کیسے بڑا بڑا پاب ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا بڑا کاریا ہو رہا ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں مجھے یاد ہے سچی نے ایک انٹرویو میں بول رہا تھا کہ معلوم ہے اس کے پاس شاید دوہزار اور ڈائیہزار کروڑ کے اوپر ہے اس کے پاس سمپتی وہ بول رہا تھا میں کافی چیز کر رہا ہوں مجھے ینگ رکھنے کے لئے تو لوگ سوچ رہے میں کتنا سال جی سکتا ہوں سو دو سو تین سو اور اور کتنا ینگ ہو سکتا ہوں یہ مگر ان لوگ کا پرمیشر معلوم نہیں ہے کہ پرمیشر صرف پرمیشر کے دورہ ہمارا ایٹرنل لائف ہے انانکل جیوان ہے اور صرف سچائی کے دورہ ہیں اور صرف ہمارا پاب مافی کے دورہ ہے اور وہ صرف پرمیشر کے دورہ ہے کوئی بھی سنسار کا چیز ہمیں امر جیوان نہیں دے سکتا کوئی بھی سنسار کا چیز ہمیں ہمیشہ ینگ نہیں رکھ سکتا ہم ہیون میں سورگ میں ہمیں بڑا بڑاپن درد بیماری کشٹ رونا یہ سب نہیں ہے اور وہ بہت جلدی آنے والا ہے ریپشر کبھی بھی ہو سکتا تو یہ وچان پڑھ لیں گے لکا دس میں سترہ سے بیس ستر آنند کرتے ہوئے لوٹ لوٹے اور کہنے لگے پربو تیرے نام سے درشت آتما بھی ہمارے وش میں اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی سامان سورگ سے گیرا گیرا ہوا دیکھ رہا تھا دیکھا تو دیکھا میں نے تمہیں سوپا اور بیچوں کو روندنے کا اور ستروں کی ساری سمرت پر آدھکاری دیا ہے اور کسی وستو سے تمہیں کچھ ہونے نہ ہوگی تو بھی اس سے آنندت مت ہو کہ آتما تمہارے وش میں ہے پرانتو اس سے آنندت ہو کہ تمہارے نام سورگ پر لکھا ہے اور ایک بات انہوں نے ایوچن میں بیچ میں ہم دیکھے تھے کہ یہ شیطان نیچے گرتے ہوئے میں دیکھا شیطان کے پاس کافی سامرت تھا کیونکہ یہ لوگ کیا یہ ستر لوگ کس کے اوپر کشی ہو رہے ہیں مجھے ایسا سامرت ہے کہ دوست آتما نکل رہے آپ کے نام سے تو شیطان کے پاس بھی کافی سامرت تھا مگر اس کا نام ابھی سورگ میں نہیں لکھا ہے وہ گر گیا گمن کے وجہ سے وہ گر گیا تو مسیح بول رہے ہیں کہ سامرت بڑا نہیں ہے سامرت ہو سکتا ہے دوست آتما کے پاس بھی سامرت ہے سیطان کے پاس بہت سامرت ہے مگر صرف جو ایشو کے اوپر وشواس کر رہے ہیں ان کا نام سورگ میں لکھا ہے جیون کا پسٹک میں لکھا ہے وہ ایشو مسیح بتا رہے ہیں اور ابھی آگے جائیں گے لکہ دس میں پچیس سے لے کر اس میں ایک بہت اچھا پیرا بل ہے پیرا بل ایک کہانی بول سکتے ایک سچائے بتانے کے لئے آہ اوہ گوڈ سیمارٹین پیارابل ہے اس میں اس کے بارے میں سیکھیں گے تو ایک ابھی ایشموسی سندیش دے رہے ہیں بیڈ ہے اور ایک لائیر ہے جس کو اچھن بھی معلوم ہے وہ کھڑے ہو کے پوچھ رہے ایشموسی کو میں اندکال جیوان پانے کے لئے میں کیا کرنا ہے اور ایشموسی بول رہے کہ تم پرمیشور کو پورے من سے دل سے اور شکتی سے پریم کرو اور تمہارا جو پڑوسی ہے اس کا بھی پورے من سے اور شکتی سے سامت سے پریم کرو اگر تم یہ کرو گے تم جیویت رہو گے اگر یہ ٹیق سے پڑھیں گے ایک چلی یہ گریک میں لکھا ہے نایانیم گریگ باشا میں لکھا ہے گریگ باشا میں اندکال جیوان کے لئے کوئی پرٹیکلر شب نہیں ہے اور اور جو یہ شبد بول رہے ہیں کیسے پانا ہے وہ پانا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جیسے ایک انام ہے reward ہے وہ context میں ہے وہ actually کیا پوچھ رہا ہے میں کیا کرنا ہے تاکہ مجھے جو اندکال کا جو انام ہے جو eternal reward ہے وہ کیسے ملے گا اور ابھی آنے والا سامنے میں ہزار ورش راجے ہیں ادھر اس میں بھی ایشو مسیح کے ساتھ ہم راجے کریں گے جو لوگ سچا ہی وشواسی ہیں ملہب وشواسی ہوگی وشواسی ہیں پرمیشور کو سیوا کیا ہیں اور وہ لوگ پرمیشور کے ساتھ راجے کریں گے ہم بھی ہوں گے ہم وشواس کرتے ہیں ان کے لئے جی رہے ہیں ان کے لئے سیوا کر رہے ہیں ہم بھی ہوں گے پرمیشور کے ساتھ راجے کریں گے وہ ہزار ورش راجے میں اور یہ جو سوال ہے اس کے اوپر ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ راجے کروں اور زیادہ eternal rewards پاؤں اندکال جیبن کا rewards پاؤں اور اسی لئے ایشو مسیح یہ دونوں چیز بتائیتی کی پرمیشور کا تم پریم کرو اور تمہارا پڑوسی کا پریم کرو اور پھر وہ واپس سوال اٹھا رہا ہے کہ کون میرا پڑوسی ہے کون میرا پڑوسی ہے اسی لئے یہ سمجھانے کے لئے ایشو مسیح یہ یہ جو کہانی بتا رہے ہیں پیرابل بتا رہے ہیں تو یہ پیرابل ہم سب کو معلوم ہوگا ہم سنے ہوں گے کافی بار اسی لئے ہم یہ پانکتی ہم نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے مطلب وچن نہیں پڑھیں گے مگر بتاؤں گا تو ایک منشہ ہے جو ایرشلیم سے ایری کو جا رہا ہے اور کچھ چھوڑ لوگ ہیں ڈاکو لوگ ہیں انہوں نے آکے اس کو مار رہے ہیں ان کے ان کے پاس جو چیز ہے اس کو چھوڑی کر کے نکل جا رہا ہے اور اس کو اتنا مار دیا کہ اس کا جیون آدھا آدھو رہا ہے ایسے اگر روڈ میں پڑھا رہے گا وہ کبھی بھی مر سکتا ہے اور پہلے ایک لیوی آ رہا ہے ایک یاجک آ رہا ہے ایک یاجک آ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور دوسرے طرف ہو کے جا رہا ہے پھر ایک لیوی آ رہا ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے دوسرے طرف ہو کے جا رہا ہے اور پھر ایک سماریا سماریا لوگ آ رہا ہے ایک بندہ آ رہا ہے اور ہمیں معلوم ہیں سماریا لوگ اور یہودی لوگ کے بیچ میں ویرود ہے دونوں لوگ بات نہیں کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہے کہ ان کا ریلیشن پھر بھی اس ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں جب اس کو دیکھ کے پتا چلے گا یہ یہودی ہے پھر بھی وہ رکھ رہا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے یہ یہودی ہے وہ کیسے بھی جائے گا اگر مرے گا تو کیا ہوگا کر کے نہیں سوچ رہا ہے اور یہ لکھا ہے وہ اس ہماریا بندہ وہ کہیں جا رہا تھا اس کا بھی ایک کام ہے وہ بھی کہیں جا رہا ہے مگر یہ سوچ رہا ہے یہ ابھی یہ سمیں میں یہ موقع ہے یہ بندہ مر شکتا ہے اس کو کچھ گلت ہوا ہے میں اس کو میں مدد کرنا ہے مگر اس سمیں وہ مدد کیا مگر اس کا جو کام ہے اس کو آدھا چھوڑا نہیں اس کو جو مدد چاہیے وہ مدد کیا پھر وہ کام کرنے کے لئے آگے گیا بھی ہے کبھی کبھی ہم کسی کو ہم مدد کرنے کا سوچتے ہیں اور ہمارا جو کام ہے اس کو بول جاتا ہے ہم مدد کرنا ہے ضروری ہے مگر ہمارا کام ہم ہی کرنا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے ایک کیا کر رہا ہے کہ وہ یاجک اور لیوی کیا سوچا ہوگا ان کا من میں پریم اور ترس نہیں ہے اور انہوں نے پورا نیام 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 کیا کہتا ہے اگر کوئی مارا ہوا وقتی ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے اور یہ لوگ اگر چھوڑیں گے جو مارا ہوا وقتی کو چھوڑیں گے یہ اشد ہو جائیں گے اور پھر انہوں نے سماج کے بہار کچھ دن رہنا پڑے گا اسی لیے ان کو ایسے چھوڑ کے چھلا گیا یہ ہو مطلب یہ ایک possible reason ہو سکتا ہے انہوں نے چھوڑ کے جانا کے لیے مگر بیسیکلی ان کے من میں پریم اور ترس نہیں تھا مگر یہ سماریا بندہ جو یہودی ہونے کے ناتے اس کا کام ہونے کے ناتے وہ تھوڑا سمیں لیا وہ رکھا پہلے ترس کھایا اور اس کا جو مار پیٹ ہوا ہے اس میں اس کو بینڈیجس وغیرہ ڈالا اس کو مطلب صاف کر کے بینڈیجس ڈالا وہ جو کر سکتا ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا اپنے پاس ایک یہ ہے شاید گدا ہو سکتا ہے اس سمیں گدا لوگ یوز کرتے ہیں ٹرابل کرنے کے لیے نہیں تو کیامل ہو سکتا ہے ادھر رکھا اس کے اوپر رکھا ایک پاس والا ہوتل میں لے کے گیا ادھر آرام کرنے کے لیے اور اس کو جو بھی ضروری ہے اس کا جو پیسہ چاہیے ادھر ہوتل میں دیا ہے اور پھر ادھر رکھا کیا نہیں اپنا کام کرنے کے لیے گیا اپنا کام قتم کیا پھر واپس لوٹا ہوگا اس کو چھک کیا ہوگا وہ کیسے ہیں کر کے تو وہ صرف مادت نے کیا اپنا کام میں بھی وہ دیان گیا دونوں کیا مگر مین بات ہم اس میں یہ سمجھنا ہے کہ ہم وہ یہوڈی لوگ کا دشمن نہیں دیکھا اس کو اس کو میرے جیسے یہ بھی پرمیشورکر ششتی ہے یہ بھی ایک اور جیون ہے ایسا دیکھا جیسے یہوڈی لوگ سماریا لوگ ہیں آج کل کیسے ہیں ہمارا کیسٹ سسٹم ہے ہمارا کمیونٹی سسٹم ہے ہمارا الگ الگ سٹیٹس ہے کوئی بولے گا ساؤت انڈین کوئی نارت انڈین بولے گا ساؤت انڈین سے میں رشتہ نہیں رکھوں گا کوئی ساؤت انڈین بولے گا نارت انڈین لوگ ایسا ہے کوئی بولے گا ملتب یہ یہ جادی کا ہے یہ کاسٹ کا ہے یہ سب ڈیویشنز یہ سب پرمیشور سے نہیں ہے یہ ایکزامپل ہے سماریا لوگ اور یہودی لوگ کے بیچ میں جو تھوڑا دشمنی لڑائے ہیں ویسے ہمارا ہمارا یہاں بھی ہمارا دیش میں بھی الگ الگ ڈیویشنز اور مسیح دکھا رہے ہیں پریم بہت بڑا ہے ترشکانہ بہت بڑا ہے اور پرمیشور ترشکاتے ہیں پرمیشور پریم دکھاتے ہیں کوئی ڈیویشنز نہیں دیکھتے ہیں اور ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہ رہے ہیں اور ایشی مسیح یہ بولنے کے بعد پوچھ رہے ہیں یہ تینوں میں کون پڑوشی تھا اور وہ بندہ بول رہا تھا کچھ جو پریم دکھا ہے جو ترشکا ہے جو مدد کیا وہ ہی پڑوشی ہے اور ایشی بول رہا ہے جاؤ تم ویسے کرو پرمیشور ہمیں بھی بول رہا ہے پریم کرو لوگوں کو ترشکا ہو ڈیویشنز کے حساب سے مجھ دیکھو وہ سنسار کیا ہے ایک بہت اچھا بہت اچھا خہان یہ پیارابل ہے یہ پڑ کے دیان کر سکتے بہت اچھا